بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا سے جن المؤمنے و جنت القافر ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو اس میں ہم جیسے عام طور جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن یہ بن جاتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے عذاب اور تکریف کا ہوئی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا مطلب پیسہ ہے تو مطلب ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے جیسے آج کل کے امیر ہیں وہ تو جنت میں ہیں ہم تو چونکہ غریب ہیں مومن ہیں تو ہمارے لیے تکریف ہیں ایسا نہیں ہے تو جو مسلمان پیسے والے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ دنیا سجن ہے یعنی قید کھانا ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کے لیے پابندیاں ہیں کہ وہ پیسہ بھی جو یوز کریں اسے شراب نہ پیئیں اسے غلط کاؤں نہ کریں دھندے نہ چلائیں تو سجن کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کی طرف سے بہت ساری مومانیات ہیں وہ اس کے اندر پابند ہیں جنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد ہے جو چاہے وہ کرے جیسے کفار مثلا ان کے اوپر شریعت کی کوئی بات لاغو نہیں وہ شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں دھاڑے وغیرہ ہر چیز طرح کا مطلب وہ کر سکتے ہیں لیکن مسلمان کو یہ چیز منع ہے جو کرتے ہیں تو ان کو تو آگے سزا بھوکتے ہیں لیکن منع ہے منع کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب قید جیسے ہوتی ہے بھئی یہ کر نہ کرو یہ نہ کرو تو یہ ان کو کہتے ہیں کیوں داد قیدیں قیدیں تو مسلمان کے لیے چاہے وہ امیر ہو یا چاہے غریب ہو اس کے لیے شریعت کی طرف سے کچھ قیدات ہیں کچھ قیدیں ہیں اور کچھ قانون ہیں قائدیں ہیں کہ اس طرح سے زندگی بتانی ہے اس طرح سے نہیں تو ان معاملات کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے مسلمان کے لیے ایک قید کھانا ہے مثلا وہ ناجائز تعلقات نہیں رکھ سکتا شراب نہیں پی سکتا اور چوری رشوت اور سود وغیرہ یہ تمام طرح وہ کام نہیں کر سکتا ایک پیور خالص زندگی جی سکتا ہے اور جو اسلام سے آزاد لوگ ہیں وہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوڑو اس حدیث کی چھوٹی سی تشریح جو ہمارے آج کل کے غلط آسان کے لیے مناسب ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے اس بھائی کو سپورٹ کی سخت ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اسلام علیکم اللہ حافظ